ہلو فرنس ویلکم ٹو میں پاگل پولی وود آج ہم بات کریں گے شاروک خان کے بارے میں اور شاروک خان کی پتھان کے بارے میں آج ہم بلکل بھی بات نہیں کریں گے بہت ٹائم سے لمبی بات چل رہی ہے پتھان کی تو کیا شاروک خان کے ہاتھ لگا ایک اور پروجیکٹ پتھان لائن کے علاوہ اس ریلر فلم میں آئیں گے نظر شاروک خان 2018 میں آئی فلم زیرو کے بعد کسی بھی فلم میں نظر نہیں آئی حالانکہ وہ لمبے سمیے سے اپنی فلم پتھان کو لے کر سرکھوں میں بنے ہوئے ہیں فرنس ان کی اس فلم کا لمبے سمیے سے انجار کر رہے ہیں وہی حالی میں شاروک خان نے فلم کے ریلیز ڈیٹ کوشت کی تھی انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر فلم کی ٹیزر شیئر کر بتایا تھا کہ یہ فلم 25 جنوری 2030 کو ریلیز ہوگی اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ ایک اور پروجیکٹ لگا ہے نردے شک عاشق ابو ایک فلم کو لے کر کنگ خان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ابو نے حالی میں بتایا کہ ہم نے ابھی ابھی ان کے ساتھ میٹنگ ختم کی ہے ہم نے ایک آئیڈیا شیئر کیا ہے وہ اس سے خوش تھے لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا وہ ہماری ابھی بھی ہے ان کے اور ہمارے شیڈیول کی وجہ سے اس میں سمیہ لگے گا انہوں نے اپنے پروجیکٹ کو لے کر صرف اتنا ہی کہا کہ یہ ایک ترلر مووی ہے حالی میں شارک کان نے اپنی اپکمنگ فلم پتھان کا ٹیزر شیئر کرتے ہوئے لکھا مجھے پتا ہے کہ دیر ہو چکی ہے لیکن تاریخ یاد رکھنا پتھان کا سمیں اب شروع ہوتا ہے 25 جنوری 2023 کو سنیما گھروں میں ملتے ہیں ہندی تمیلو تیلگو میں ریلیز ہو رہی ہے یہ فلم پتھان کے ہاتھ یشراج فلم کے 50 سال کا جشن بنائے صرف بگ سکرین پر اس ٹیزر میں فلم کی سٹار کاسٹ کی جلگ دیکھنے کو ملی تھی سب سے پہلے جون ابراہیم کہتے ہیں ہمارے دیش میں ہم نام رکھتے ہیں یا دھرم یا جاتی سے پر اس کے پاس ان میں سے کچھ نہیں تھا پھر دپیکا پادو کو نے نظر آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں تک ان کے پاس کوئی نام رکھنے والا بھی نہیں تھا اگر کچھ تھا تو یہی ایک دیش انڈیا پھر شاروک خان کی عواج آتی ہے تو اس نے اپنے دیش کو ہی اپنا دھرم مان لیا تھا اور دیش کی رکشہ کو اپنا کرم ان کا نام نہیں ہوتا ان کا نام کرن ان کے ساتھی کر دیتے ہیں یہ نام کیوں رکھا گیا ایسے کیسے رکھا گیا اس کے لئے کچھ انتجار شاروک خان پتھان کے علاوہ سلمان خان کی فلم تائگر تھری میں کیمیو کرتی نظر آئیں گے فلم پتھان کو صدارت آرنڈ ڈائریکٹ کر رہے ہیں وہیں شاروک خان کی پتھان میں سلمان کیمیو کرتی نظر آئیں گے اس کے علاوہ وہ ساؤت ڈائریکٹر ایٹلی کی فلم لائن میں بھی کام کر رہے ہیں اس میں ساؤت ڈائریکٹر ایس نے انتارا لیڈ رول پلے کر رہے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے چل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو گائیس بائی